یہی زبان کبھی کسی کا دل توڑ دیتی ہے کبھی روتے کو ہسا دیتی ہے یہی زبان ہے جب اس میں مٹھا سا جائے تو روتے ہوئے ہسنے لگتے ہیں غیر اپنے بن جاتے ہیں اور جب اس زبان میں کڑوا ہٹا جائے تو اپنے بھی غیر ہو جاتے ہیں یہی زبان دل توڑ دیتی ہے یہی زبان دلوں کو دکھا دیتی ہے اسی زبان پہ گالیاں جب آدمی کی آتی ہیں تو پھر انسان گناہگار ہو جاتا ہے اسی زبان پر جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے جب اللہ کے ذکر سے یہ زبان تر ہوتی ہے تو اسی زبان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے ہم لوگ اس پر توجہ نہیں کرتے کبھی سوچتے نہیں غور نہیں کرتے گالیاں عام بات ہمارے ہاں بڑی آسانی سے ہم لوگوں کا دل توڑ دیتے ہیں سخت جملے بولتے ہیں کڑوی زبان ہو گئی ہماری بات کرنے کا بھی ایک دھنگ ایک سلیقہ ہوتا ہے اگر سلیقے سے اپنی بات کہی جائے تو تلخ بات بھی صحیح سلیقے سے اور اچھے انداز میں کی جائے تو لوگ اس کو بھی سن لیتے ہیں اور اگر اچھی بات بھی اگر تلخ لہجے میں کہی جائے سختی کے ساتھ کہی جائے تو پھر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا وہ بات بھی انسان کو بری لگ جاتی ہے ایک بادشاہ تھا اس نے خواب دیکھا تو اس نے بڑے بڑے تعبیر کرنے والوں کو بلایا کہ جو سب سے بڑا ماہر ہو علم تعبیر میں جو خواب کی تعبیر بیان کرتا ہو جو سب سے بڑا اس کا عالم ہو یہ علم اس کے پاس بہت زیادہ ہو اسے لے کر آؤ لے کر آگئے ایک بہت بڑے عالم کو جو بہت زیادہ علم رکھتا تھا بادشاہ نے اپنا خواب بیان کیا خواب بتایا کہا میرے خواب کی تعبیر بتاؤ اس نے خواب کو سنا اور تعبیر بیان کر دی کہنے لگا بادشاہ بادشاہ تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تیرے سارے گھر والے تیرے سامنے مر جائیں گے تیری نظروں کے سامنے بادشاہ نے جب اتنا سنا تو اسے غصہ آگیا اس نے کہا اسے قید کر دو جیل میں ڈال دو یہ کیسی تعبیر بتا رہا ہے میرے گھر والے سب میرے سامنے مر جائیں گے قید کر دیا گیا سزا دے دی گئی پھر کہا دوسرا کوئی لے کے آؤ جو علم تعبیر جانتا ہو بہت بڑا ماہر ہو پھر ایک آدمی کو لایا گیا ایک شخص کو پھر لایا گیا اس نے کہا میں بتاؤں گا تعبیر بادشاہ نے خواب سنایا خواب بیان کیا اس نے پھر تعبیر بتانا شروع کر دیا کہنے لگا بادشاہ خوش ہو جاؤ تیرے خواب کی تعبیر بڑی اچھی ہے بادشاہ نے کہا بتاؤ جلدی بتاؤ کیا ہے میرے خواب کی تعبیر یہ شخص کہنے لگا بادشاہ تو اپنے سارے گھر والوں میں اپنے خاندان قبیلے میں سب سے زیادہ لمبی عمر پائے گا اللہ تجھے سب سے زیادہ لمبی عمر عطا فرمائے گا اتنا سنا تو بادشاہ خوش ہو گیا کہ اسے انام و اکرام سے نوازو اسے موتی جواہ رات دے دو اسے سونا چاندی دے دو اللہ اللہ خوشی کا ماحول بن گیا اب اس معبر نے کہا تھا تعبیر بتانے والے نے کہا تا بادشاہ انام دے نہ دے مگر میری ایک بات سن لے ایک گزارش کرتا ہوں کہا کیا کہنا چاہتے ہو بولو ضرور کیا جائے گا تمہاری بات پر عمل اللہ اللہ اس نے کہا وہ جو تم نے پہلے کو قید کر دیا ہے جس نے تعبیر بیان کی تھی ذرا اس کو آزادی دے دو اس کو رہا کر دو بادشاہ نے کہا اس کو رہا کرنے کیا ضرورت ہے اس نے میرے خواب کی تعبیر مجھے ایسی بتائی کہ وہ واقعی سزا کا مستحق تھا میں نے اسے سزا دیئے اور پھر تجھے کیوں ہمدردی اس سے تیرا کیا اس سے تعلق ہے یہ کہنے لگا بادشاہ میرا تعلق بڑا مضبوط ہے میرا رشتہ اس سے بڑا گہرا ہے کیا رشتہ ہے تیرا کہنے لگا وہ میرا استاز ہے مجھے جو کچھ بھی آتا ہے مجھے اسی نے سکھایا ہے اسی نے پڑھایا ہے اللہ اللہ کہنے لگا بادشاہ میرے استاد نے بھی تعبیر غلط نہیں بیان کی تھی غلط نہیں بتائی تھی اس نے بھی درست بتایا تھا بس بتانے کا انداز ذرا لگ تھا اے بادشاہ میں نے تجھے بتایا کہ تُو سب سے زیادہ لمبی عمر پائے گا اور اس نے کہا تھا کہ تیرے سارے اپنے تیرے سامنے مر جائیں گے بات دونوں کی ایک ہی ہے جب تُو سب سے زیادہ لمبی عمر پائے گا تو تیرے باقی گھر والے تیرے سامنے ہی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے بات میں نے بھی وہی بتائی بات اس نے بھی وہی بتائی بس بتانے کا فرق ہے انداز الگ ہے جملے الگ ہیں الفاظ الگ ہیں الفاظ الگ ہونے کے سبب اس کو سزا مل گئی مجھے انعام دیے جانے لگے تو میرے عزیزو زبان ہے اگر اچھی بات کو بھی اگر اچھے سلیقے سے نہ بتایا گیا تو پھر دشواریاں پیدا ہو جاتی ہیں اور اگر کڑوی بات بھی تلخ بات بھی اچھے انداز میں اچھے الفاظ کا انتخاب کر کے کہہ دی جائے تو پھر وہ چبتی نہیں ہے وہ تکلیف نہیں دیتی آج کل ہمارے ہاں کیا ہورا گھروں میں لڑائیاں جگلے میاں بیوی میں آپس میں جگلے لڑائیاں اختلافات کیوں ہو رہے جانتے ہو ہماری زبانوں میں مٹھاس نہیں رہی سب سے اہم بجائی ہے باپ بیٹے کو بلاتا ہے بیٹا ادھر آ بیٹا مو بگاڑ کے دوسری طرف جانے لگتا ابا کیا ہے ہر وقت بس کبھی ادھر کبھی ادھر بس آواز لگانے پہ لگے رہتے ہو ماں بیٹی سے کہتی ہے بیٹی ذرا گھر میں صفائی کر دے بیٹی مو بگاڑ دیتی ہے کیا اممہ ہر وقت بس مجھے کام ہی کام بتاتی رہتی ہو مٹھاس نہیں رہی زبان میں شوہر بیوی سے کسی بات کو کہے شوہر کی بات سن کر بیوی مو بنا لیتی ہے اور پھر جب شوہروں کا طرز عمل دیکھتی ہیں تو پھر کہتی ہیں کہ شوہر ہماری بات نہیں مانتے پھر جاتی ہیں تعویز لینے کے لیے باباوں کے پاس کبھی فلیتہ لائیں گی کبھی چینی پڑھوا کے لائیں گی کبھی مٹھائی پہ دم کروا کے لائیں گی کبھی پانچ ہزار دے کے آئیں گی کبھی دس ہزار دے کے آئیں گی جا کر کہہ دیتی ہیں بابا ایک تعویز ایسا بنا دو میرا شوہر میرا غلام بن جائے وہ تیرے سر کا تاج ہے تو اسے غلام بنانے کی فکر میں لگی ہے کہتی ہیں بابا کوئی ایسا فلیتہ دے دو کوئی ایسا داگہ دے دو کوئی ایسی چیز پڑھ کے دے دو میرا شوہر میری ہر بات ماننے لگے میرا شوہر میرا متی و فرما بردار بن جائے لیکن ایسا تو کوئی تعویز ملتا ہی نہیں ہے کبھی بھی کسی کو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں میرا بیان سوشل میڈیا پر جائے گا میری بہنیں بھی مجھے سنیں گی آپ لوگ یہاں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو مسجد میں آپ بھی توجہ سے سنو اور اپنے گھروں میں جا کر سنا دینا کیا ہے تعویز شوہر کو قابو کرنے کا عمل کیا ہے شوہر کو کیسے قابو کیا جائے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں یہ آپ توجہ سے سن لو اگر شوہر قابو میں نہ ہو جائے اگر شوہر تمہارا فرما بردار نہ بن جائے تو مجھے کہہ دینا اے خاتون اپنی ماں سے کہنے لگی اے ماں تم فلا اللہ والے کے فلا بزرگ کے پاس جاتی ہو ایک میرا کام ہے تم جب اب کی بار جاؤ تو ان بزرگ سے میرے لیے کوئی تعویز لے آنا وہ خاتون کہنے لگی بیٹی کیسا تعویز کہنے لگی ان سے کہنا کہ مجھے کوئی ایسا تعویز دے کہ میرا شوہر میرے قابو میں آ جائے میری ہر بات ماننے لگے میرا فرما بردار ہو جائے میرا شوہر مجھ سے بے پناہ محبت کرنے لگے میرا شوہر ذرا سخت مزاج ہے کوئی تعویز لے کر آؤ ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹی اب کی بار جاؤں گی تو لے کر آؤں گی اور آج کل ماں بھی یہی چاہتی ہیں کہ بس ہماری بیٹی کے شعروں پر ناشتا رہے لڑکا اپنی امہ کی ایک نہ سنیں اپنے بھائیوں کی بہنوں کی ایک نہ سنیں بس ہماری بیٹی جیسے کہے اس کے شعروں پر اور ہمارے شعروں پر ناشتا رہے خیر ماں نے کہا میں لاکے دوں گی تعویز اگلی بار کسی موقع پر اس کی ماں جب ان بزرگ کے پاس گئی واپس آئی اس نے کہا میرا تعویز نہیں لائیں ماں کہنے لگی تیرا تعویز مل جائے گا مگر بڑا سخت کام تجھے کرنا پڑے گا وہ تجھ سے ہو نہیں پائے گا کہنے لگی کوئی بھی سخت کام ہو بتاؤ میں کرنے کو تیار ہوں ماں نے کہا کہ سن لے تیرا تعویز اس وقت بنے گا جب تو شعر کے سر کے بال کو لے کر آئے گی اور یہ کام تو کر نہیں پائے گی شعر کا سر کا بال چاہیے اس میں تب تعویز بنے گا آج بھی لوگ ایسی چیزیں بتاتے ہیں کہ فلاں چیز آئے گی جو چیز ہوتی نہیں ہے اصل میں پھر آدمی تھکھار کے ڈھونڈ کے تلاش کر کے کہتا جی وہ تو ملی نہیں رہی آپ ہی منگا لو پھر یہ قیمت بتاتے ہیں بابا کہتے ہیں کہ یہ تو دس ہزار روپے کی ہے اے افغانستان سے مگاؤں گا یہ تو بیس ہزار کی ہے فلاں اسٹیٹ سے فلاں صوبے سے ایک آدمی ہے بس وہ پہاڑ پہ بیٹھا وہ عمل کر رہا اس سے مگاؤں گا عجیب عجیب جھوٹ بول بول کر فروڈنگ کے ذریعے لوگوں سے پیسے لوٹ رہے ہیں یہ لٹے رہے بیٹھے ہوئے ہیں دکانے کھول کر خدا رہا بچو ان سے اپنے آپ کو بچاؤ اپنی نسلوں کو بچاؤ بیٹی سے مانے کا بیٹی شیر کے سر کا بال چاہیے تو نہیں لا سکتی اور اس کے بغیر تعویز نہیں بن سکتا بیٹی نے کا ضرور لے کے آؤں گی بیٹی گھر سے نکلی ایک جنگل میں جہاں پہ شیر آتا جاتا تھا اس نے پتہ لگایا وہاں پہ پہ پہنچی وہاں لے جا کر اس نے گوشت لے جا کر گوشت کے ٹکڑے ڈال دیئے اور انتظار کرنے لگی شیر آیا تھوڑی دیر کے بعد میں یا ایک دو دن کے بعد میں شیر آیا اس نے گوشت کے ٹکڑے پڑے دیکھے آ کر کھا لیا کھا کر چلا گیا اس نے دوسرے دن بھی لے جا کر ڈالا شیر پھر آیا پھر کھانے لگا یہ ہر روز لے جا کر گوشت ڈالنے لگی شیر آتا کھاتا چلا جاتا اب دیرے دیرے یہ اس کے سامنے آنے لگی جب سامنے آئی سامنے آ کر شیر کو گوشت ڈالا تب شیر نے کچھ نہیں کہا گوشت کھایا اور واپس چلا گیا اب دیرے دیرے یہ اور قریب آ گئی گوشت کھلاتی رہی روزانہ اس کو کھلاتی رہی اب اس کے سر پر بھی ہاتھ رکھنے لگی اس کے جسم پر بھی ہاتھ رکھنے لگی جب روز وہ اس کے دیئے ہوئے گوشت کو کھاتا تھا تو وہ بھی سر جھکانے لگا وہ بھی اس کا فرما بردار ہو گیا ایک دن اس نے بڑے آرام سے جب اس کو گوشت ڈال دیا وہ کھانے لگا یہ اس کا سر سہلانے لگی اس نے بڑے آرام سے بڑی چلا کی کے ساتھ میں اس کے سر کے بال کٹ لیے اور واپس آ گئی اپنی ماں سے کہنے لگی لو میں شیر کے سر کے بال لے آئی ماں نے کہا یہ کیسے ہو گیا تو کیسے لاسکتی ہے اس نے سارا واقعہ بیان کر دیا ایسے ہوا ایسے ہوا سارا جب واقعہ بیان کیا تو ماں کہنے لگی بیٹی مجھے یہ بتا دے کیا کیا اب بھی تجھے کسی تعویز کی ضرورت ہے کیا اب بھی تجھے کسی فلیتے کی ضرورت ہے اے میری بیٹی وہ ایک جنگل کا موزی جانور وہ ایک وحشی جانور جو انسانوں کو چیر پھال کے کھا جاتا ہے مگر جب تو اس سے پیار کرنے لگی محبت سے اس کے قریب جانے لگی اسے کھلانے لگی تو شیر بھی تیرا فرما بردار ہو گیا جب تو اسے روز اس کی خدمت کرتی رہی وہ تیری خدمت کو دیکھ کر سر جھکانے لگا ارے شیر کے ساتھ میں وحشی جانور اچھا سلوک تو نے کیا تو شیر تیرا فرما بردار ہو گیا اگر تو یہی سلوک اپنے شوہر کے ساتھ کر لے تو تیرا شوہر بھی تیرا فرما بردار ہو جائے گا اپنے شوہر سے اگر تو ایسی محبت کر لے اپنے شوہر کی اگر ایسی خدمت کر لے تیرا شوہر خود بخود تیرا فرما بردار ہو جائے گا تیرا شوہر خود بخود تیری طرف نظر محبت ڈالنے لگے گا کسی تعویز کی ضرورت نہیں اچھا سلوک کرو اچھی بات کرو محبت سے پیش آؤ پھر دیکھو یہ عمل ایسا ہے اگر شوہر تمہارا فرما بردار تمہارا متی اور تمہاری ہر بات کو ماننے نہ لگے تو پھر مجھ سے کہہ دینا اپنی زندگیوں میں اس کو شامل کرو بدلاؤ لے کر آؤ اپنے اندر پھر دیکھنا زبان ہے جب تم کڑوے بول بولتی ہو تو پھر شوہر بھی اپنی زبان سے گالیاں نکالنے لگتا ہے جب تم اور کڑوے بول بولتی ہو بھدی زبان کا استعمال کرتی ہو تو اس کے ہاتھ بھی اٹھنے لگتے ہیں پھر تم شکایتیں کرتی ہو مارتا ہے پھر تم شکایتیں کرتی ہو تکلیفیں دیتا ہے پہلے خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو